اور صلاح بھی قائم کرنی ہے قائم کرنی ہے صلاح اور زکاة بھی دینی ہے اب یہ الگ الگ صلاح کیسے کیا ہے وہ الگ ٹاپک ہے زکاة کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن فیلال یہ کہ آپ کو کرنا ہے وَأَتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں آپ ہوا مَوْلَاكُم وہی تمہارا مَوْلَا ہے سرپرست ہے پروٹیکٹر ہے مَوْلَا عربی میں کہتا ہے مَوْلَا پروٹیکٹر سرپرست اور اگر آکے لگا دیں نا مَوْلَا نَا مَوْلَا نَا ہمارا مَوْلَا ہمارا سرپرست تو جب ہم کہتے ہیں نا کسی مَوْلْوی صاحب کو مَوْلْوی مَوْلْوی کا مطلب مَوْلْوی کا مطلب ہوتا ہے میرا سرپرست مَوْلْوی مَوْلَا جو ہے مَوْلَا کا مطلب ہو گیا سرپرست مَوْلْوی میرا سرپرست مَوْلَا نَا ہمارا سرپرست ہمارا سرپرست یعنی ہمارا پروٹیکٹر یہاں بھی کہہ رہا ہے ہوا مولاکم وہ تم سب کا مولا ہے اللہ تعالیٰ سب کا مولا کون ہے مولا مولا کون ہے مولا سمجھ رہے ہیں مولا کون ہے آپ سب کا مولا اللہ مولا کے ساتھ زیادہ نام اللہ کا لگائی آپ کسی اور کا مت لگائی اور اگر لگا رہے تو مین مت کریں مین سمجھتے ہیں مین کرنا یعنی اگر میں کہوں یہ مولوی صاحب ہے میرے مولا ہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا ایمان نہیں کہ وہ میرے ہیں ایسے روجہ طور پر استعمال ہوگیا لفظ میرے سرپرست ہیں میرا خیال رہ رکھتے ہیں مولا ہیں لیکن اللہ کی طرح تو اللہ کہتا ہے ہوا مولاکم وہی تم سب کا مولا ہے فنعم المولا نعم المولا نعمت دینے والا مولا ہے وہ ونعم النصیر اور بیثین یا نعمت دینے والا مذگر کون اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہے اور بیتین یا نعمت دینے والے مولا اور نعمت دینے والے مددگار اللہ تو یہاں پہ جو اس آیت میں جو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں نے الگ الگ پڑھ کے بیان کر دی کہ سب سے پہلے جہاد کرو اللہ کے اندر جیسے جہاد کرنے کا حق ہے وہ بتایا ہم نے پھر بتایا اسی نے تمہیں چن لیا اور دین میں فیصلے کرنے میں کوئی مشکلات نہیں رکھی آسان ہیں آپ کر سکتے ہیں آرام سے آسانی سے فالو کر سکتے ہیں اللہ کے دین فیصلے کو یہ مذہب کون سا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے تو میرے باپ دادا جب بنیں گے جب میں اللہ کی نظر میں صحیح طرح سر تسلیم خم کروں گا جب میں اللہ کی نظر میں صحیح طرح مسلم بنوں گا تو میں انہوں کا بیٹا ہو جاؤں گا باپ دادا جب ہی تو ہوں گے میرے اگر وہ میں اس پہ صحیح طرح سر تسلیم خم نہیں کروں گا تو میرے باپ دادا نہیں ہے وہ مسلموں کے باپ دادا ہیں اللہ تعالی نے کہا ملت ابھی کو یہ مذہب تمہارے ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا کر ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہارا مسلم رکھا سر تسلیم خم کردہ رکھا من قبل پہلے سے وفی حادہ اور آج بھی لیاکون الرسول شہیدن علیکم تاکہ رسول تم پر گواہ جائے و تکون شوہدار الناس اور تم لوگوں پر گواہ جاؤ یعنی رسول ہم پر آیات کے ذریعے گواہ ہیں اور ہم لوگوں جو نہیں جانتے ان پر آیات کی وضاعت کر کے ہم ان پر گواہ ہیں فَعَقِمُ الصَّلَاح اور صلات پس قائم کرو وَآَتُ الزَّكَا اور زکاة دو وَعْتَسِمُ بِاللَّهِ اور مضبوطی سے اللہ کو پکڑو جی اب دیکھیں گے کہ ہم مسلموں کا کیا ایمان ہونا چاہیے ایمان تو ہم بہت کوئی سنتے آ رہے ہیں آیات میں ہمیں پتہ چلے گا ہمارا مسلم لوگوں کا کیا ایمان ہونا چاہیے آلِ عمران تین اس کی ایٹی فور آئے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَالْأَثْبَاتِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَالْنَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلْنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور ایمان لائے جو نازل ہوا ہمارے اوپر اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور قبیلوں پر اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے تھا ہم ان کے درمیان کسی ایک میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے لیے مسلمون ہیں سر تسلیم ہم کردائیں اب ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا ایمان یہ ہے آیات کے اندر ہمارا ایمان بچپنز ہم سنتے ہیں ہمارا ایمان بہترین ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ ایمان تو آپ لوگ جانتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں آیات میں ہمارا ایمان کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے قل آمنا باللہ کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان کیا ہوا کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ یہ ایمان کا سٹارٹ ہو رہا ہے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کون ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہیں لیکن ایک بات بتاتے چلوں کہ اگر مجھے آیات دیکھی اللہ تعالیٰ کو ہر آدمی دنیا کے کسی خطے میں انسان پیدا جو ہوا ہے سب جانتے ہیں اللہ کو لفظ نام کی بات کر رہا ہوں میں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیا اس کی ایکٹیوٹیز ہیں کیا اس کا کریکٹر ہے کیا اس کا پرسنلیٹی ہے وہ صرف قرآنی آیات میں بتا جلتا ہے باقی دنیا میں ساری کتابیں مذہب کی جو ہیں وہ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اپنے کونسپس جسے کہتے ہیں میتھولوجی اباؤڈ گارڈ یعنی اللہ کے بارے میں جس آدمی نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اسے لکھ دیا لیکن آیات میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں سمجھا رہی آپ کو اللہ تعالیٰ آیات میں قرآن مجید میں ہم کر کے بات کرتے ہیں ہم نے پیدا کیا تم کو ہم موت دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں اس کے صفاتی نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جب قرآنی آیت میں اپنے بارے میں بیان کرتا ہے اور یہ بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے وہ اللہ کی بات ہو رہی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں قُل آمنا باللہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اللہ مطلب جو آیات میں جو اس کے صفاتی نام ہے کس طرح وہ ایڈ کر رہے ہیں اور جو اس کے احکامات ہیں آیات میں اس کو میں مان رہا ہوں ایمان لارہا ہوں اس پر وہ اللہ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور جو کچھ نازل ہوا ہمارے اوپر ہمارے اوپر کیا نازل ہو رہا ہے یہ آیاتیں جو انڈرسٹینڈنگ ایسنس ہیں یہ نازل ہو رہا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو کچھ نازل ہوا ہماری طرف وَمَا أُنزِلَ عَلَى عِبْرَاہِين اور جو نازل ہوا ابراہیم پر اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباد اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر یعقوب علیہ السلام پر اور اسباد قبیلوں کے اوپر یہ جو کچھ نازل ہوا ہماری طرف اور جو کچھ نازل ہوا ان سب پر جن کے نام لیے میں نے اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ دیا گیا موسیٰ اسلام کو اور جو کچھ دیا گیا عیسیٰ اسلام کو اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاؤں کو وہ ان کے رب کی طرف سے تھا اور جو کچھ نازل ہوا ہمارے اوپر اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر اور جو کچھ نازل ہوا اسماعیل علیہ السلام پر اور جو کچھ نازل ہوا اسحاق علیہ السلام پر اور جو کچھ نازل ہوا یعقوب علیہ السلام پر اور جو کچھ نازل ہوا گبینوں کے اوپر ان سب پر ہمارا ایمان ہے دوبارہ سمجھیں سب پر ایمان ہے نہیں وہ ناظر جو ہمارے اوپر آ رہے اس پر ایمان ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پر ناظر ہو وہ بھی ایمان ہے جو کچھ ناظر ہوئے اسمال علیہ السلام پر وہ بھی ایمان ہے اور جو کچھ ناظر ہوئے حساق علیہ السلام پر وہ بھی ایمان ہے جو کچھ ناظر ہوئے یاقوب علیہ السلام پر وہ بھی ایمان ہے اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانے اور جو کچھ دیا گیا نبیوں پر یہ بھی مانے ہم کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے ہم ایک دوسرے جو کچھ نازل ہو ہماری طرف جو کچھ نال ہو ابراہیم علیہ السلام پر جو کچھ نال ہو اسمائل علیہ السلام پر جو کچھ نال ہو یاکوب علیہ السلام پر جو کچھ نال ہو قبینوں پر اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اسلام کو جو کچھ دیا گیا ان نبیوں کو لا نفرق بین احد منہم ہم کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے مُسْلِمُونَ ہیں سر تسلیم خم کردائیں اللہ کے لیے یہ ہے مارا ایمان ہم تو تفریق کرے بیٹھے میں ہم تو باقاعدہ تفریق کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا گیا ان کو کچھ دیا گیا ان کو کچھ دیا گیا ہمیں کچھ دیا جا رہا ہے ایمان سمجھ رہے ہیں اب ایمان کیا ہے قُل آمَنَّا بِاللَّهِ کہو کام ایمان اللہ ہے سب کا اللہ تھا نا سارا سب کا اللہ تعالی ہے نا اللہ نے سب کچھ جو کچھ دینے نازل کون کر رہا ہے اللہ تعالی اللہ ہی تو نازل کر رہا ہے اور اللہ نے نازل کر اللہ یہ کی وہ واحد ہے تو اللہ تعالی مختلف باتیں بطائے گے مختلف پیغمبروں کو اور ہمیں کوئی مختلف بات بتائے گا ہمارے پیغمبر ہے ہمارے باپ دادے کو کوئی اور بتائے گا اور ہمیں کوئی اور بتائے گا بیٹوں کو ہمیں زیادہ بتائے گا ان کو تھوڑا کم بتائے گا ہمیں زیادہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم اقل مند ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پرانے زمانے کے لوگیں بیچارے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کوئی ناؤزو باللہ استغفراللہ جی نہیں پھر دیکھ لیں ایمان قُل آمنا باللہ قَوْا ہم ایمان اللہ پر وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو ناظر ہو ہمارے اوپر وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ اِبْرَاہِم جو کچھ ناظر ہو ابراہیم بنا ہے اس پر ایمان اللہ ہے وَإِسْمَاعِل پر جو ناظر ہو اس پر ایمان اللہ ہے وَإِسْحَاق پر جو ناظر ہو اس پر ایمان اللہ ہے وَيَاقُب پر جو ناظر ہو اس پر ایمان اللہ ہے وَالْأَصْبَاب پر جو ناظر ہو اس پر ایمان اللہ ہے موسیٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ اسلام پہ جو ناظر ہو دیا گیا اس پہ ایمان لیا وَمَا اُتِ النَّبِيُونَ اور جو کچھ دیا گیا وَالنَّبِيُونَ مِنْ رَبِّمْ اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے یہ سب جو ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُمْ ہم کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اس کے لیے مسلمون مسلم ہیں اسی کے لیے مسلم ہیں اب آگے دیکھئے ہمارا کیا کام ہے ہمارا کام کیا ہے ڈیوٹی آلِ عمران تین اس کی چونسٹھ آئے قُلْ يَا أَحَلْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشِّكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُ شَدُوْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہہ دو اہلِ کتاب تم ایک گلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی نوکری نہیں کرتے کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی شئر کو شریک نہیں کریں گے اور اللہ کے علاوہ بعض ہمارے بعض کو رب نہیں پکڑیں ارباب نہ لیں پروش کرنے والا نہیں پکڑیں گے پس اگر وہ پلٹ جائیں تو کہہ دو گوا ہو جاؤ اس کے ساتھ کہ ہم مسلمون ہیں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اب ہم آخر میں دیکھئے آیت جو ہے اینڈ ہو رہی ہے مسلمون پہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو اس کے معنی ہے جو کچھ بھی اوپر سے بات لکھی ہوئی ہے وہ آخر میں مسلموں کو کہنا ہے اہلِ کتاب اچھا دیکھئے آپ کو شاید اردو اردو میں بھی ایک لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے احل احل جو ہے احل یہ عربی کا لفظ ہے اور ہماری ہیں اسے اردو میں بھی آگیا یہ آپ اپنے جب کسی کو بلاوہ نامہ دیتے ہیں تو کیا لیکھتے ہیں اہلو اہلو ایال تو مطلب آپ اپنے فیملی کو اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی فیملی تو عربی میں بھی یہی وہ لفظ ہے اس کے معنی عربی میں بھی یہی ہے فیملی یہ نہیں اس کتاب کا دیکھئے یہ کتاب ہے نا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے کتاب اب اللہ کہہ رہا ہے یا قل یا اہل الکتاب کہہ دو اہلِ کتاب سے جب میں نے کہا اہل الکتاب اس کتاب کا اہل تو ہمارے معاشرے میں یہ آیت اگر میں کہوں یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو عام آدمی جو ہے نا جو معاشرے کے جو لوگ ہیں کوئی اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اہلِ کتاب کا مطلب ہے یہودی نسارہ معلوم آپ کو بھئی آپ بتائیے آپ کو معلوم ہی بات جب قرآن میں آتا ہے اہلِ کتاب تو آپ کے ذہن میں جاتا ہے یہودی نسارہ ان سے ان کی وہ کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دماغ لے جا رہے ہیں وہاں کیوں لے جا رہے ہیں کتاب میں اللہ نے کہا کتاب واحد اہلِ کتاب اس کتاب کا اہل کون ہے اب یہودی ہے فرض کرئی ہے کہ یہودی آیا میں نے کہا بات سنے ادھرہ ہے یہ کتاب لے آم کون ہے یہودی ہے عیسائی ہے اس کو میں کتاب دے رہا ہوں یہ کتاب اس کو میں نے دی اس نے کتاب مجھ سے لے لی سننے رہے ہیں آپ یہ کتاب اس نے لے لی جب میں نے اس کو کتاب دی تو کتاب دینے والا میں ہو گیا کس کو دے رہا ہوں میں یہودی عیسائی کو وہ کتاب لے کے پڑھ رہا ہے اس نے پڑھا People of the Book Family of the Book یا احل کتاب فیملی آف دو بک اس کے نظر میں کون ہے اہل کتاب ہیلو اس کی نظر میں اس کتاب کا اہل کون ہے ہمیں سمجھ رہا ہے کیونکہ ہم نے دیئے وہ کتاب کا اہل مجھے سمجھ رہا ہے میں نے اس کو کتاب دی پڑھنے کے لئے یہ اللہ کی کتاب تو جب اس نے پڑھا یا احل کتاب تو وہ سمجھے میں اہل کتاب ہوں تو وہ میرے پاس آنکہ کہل لگا کہ آپ اہل کتاب آپ کیسے ہیں آپ کام نہیں کر رہا ہے سوئی کتاب کہہ لیں میں تو نہیں اہل کتاب آپ ہیں نہیں ہم اہل کتاب نہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں آپ ہیں یہ کیا نانسنس قسم کی بات ہے آپ سمجھے آپ اہل کتاب ہیں آپ کو اللہ اہل کتاب کہہ رہا ہے کتاب کے اہل آپ ہیں آپ کے پاس یہ کتاب رکھی ہوئے تو فائملی آف دو بک یہ یاد رکھیں پہلے آپ ہیں ان کو ہم لائیں گے کسی اور طریقے پہلے آپ ہیں تو اللہ کہتا ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب کہہ دو اہلِ کتاب سے اب آپ دیکھیں معاشر میں یہ سارے کتاب کے اہل ہیں کون ہمارے معاشر ہیں مختلف مختلف سکولز آف تھارٹس سب کتاب کے اہل ہیں تو ان سے کہتا ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِيمَة آؤ ایک کلمے کی اوپر سوائم بیننا و بینکم تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِيمَة کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ پر ایک ورڈ پر ایک ورڈ پر آجاؤ سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کون سا کلمہ تمام سکول آف تھارٹس کے درمیان برابر ہے بتا سکتے ہیں آپ کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن تو اللہ انہی سے کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب کہہ دو اہلِ کتاب سے تَعَالَوْ آؤُ الْكِلِيمَة ایک کلمہ کے اوپر سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے جو اس کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا وہ کلمہ ہی نہیں وہ اس کو سمجھے گئے وہ اپنی بائیوی لے کے آئے گا کرشن اپنی بائیوی لے کے آئے گا وہ اول ٹیسٹیمنٹ اٹھا لے گا پینٹر ٹو اٹھا لے گا جینیسز ایکسیڈس لیویٹرس نمبرز اینڈ ڈیوٹرونمی ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہمارے اور وہ درمیان کامن نہیں ہیں ہم جانتے بھی نہیں کیا ہے وہ گاؤسپل اکارڈن ٹو مارک میتھیو لوک این جون وہ لے کے آگے ہم نے کہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے بھائی ہم ہمارے اور تمہارے درمیان قل یا اہل الكتاب کتاب واحد اہل کتاب تمام مسلم ورڈ کی بات کر رہے ہیں اہل کتاب تعالیٰ آؤ ایک کلمہ کی طرف ایک کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کومن ہے برابر ہے کوئی آپ کو اتراز نہیں ہوگا کسی نام کے مسلم لیبل مسلم کی بات کر رہا ہوں میں لیبل ہولڈر کو کوئی اتراز نہیں ہے اس کتاب کی اوپر آپ اس کو لے کے آئیں کہاں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کتاب کو بیچ میں رکھتے کتاب کو آثورٹی بناتے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے قل یا اہل کتاب کہہ دو اہل کتاب سے تعالیٰ آو ایک کلمہ کے اوپر سوائن بیننا وہ بین کو جو ہمارے تمہارے تمہارے برابر ہے پہلا پرائیٹی کہا دی کہ نہیں ہم نوکری کریں گے بندگی نہیں کریں گے سواللہ کی ہم نہیں نوکری کریں گے بندگی نہیں ہے سواللہ کی بندگی کی جب ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کی آیات کی جو وضاعت ہے اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کریں گے اور اسی کے ہم نوکری کریں گے اسی کی ہم بندگی کریں گے اس کے علاوہ ہم کسی اور کی نہیں کریں کوئی اطراز کسی سکول آف تھوڑ کو تو کہیں گے نہیں ہم سائی اگری ہم یہ کریں گے پھر ہے ولا نشیقہ بھی شیعہ اور ہم اس کے ساتھ کسی اور شیعہ کو شریک نہیں کریں گے ولا نشیقہ بھی شیعہ اور ہم اس کے ساتھ کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کی کتاب کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ کسی اور شیعہ کو شریک نہیں کریں گے کیا چیز آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور کتاب جوڑ سکتے ہیں آپ کوئی آج تک جوڑ سکا ہے اور لگانا پڑے گا آپ کو قرآن اور حدیث اور لگانا پڑے گا آپ کو قرآن حدیث نہیں ہے جو بزار میں وہ الگ کتاب ہے اس کے ساتھ شریک نہیں کرے وہ الگ ہے کتاب اور دنیا میں کوئی کتاب کوئی کتاب میں بتا رہا ہوں یقین کریں دنیا کی بائبل میں پڑھنے بیٹھوں گا تو کوئی کرسچن یہ نہیں کہا آپ بائبل نہیں سمجھتے جب تک کہ اور کتاب نہ پڑھیں جیوگریفی میں پڑھوں گا تو کہیں گے نہیں کہ جیوگریفی نہیں سمجھتے جب تک آپ ہسٹری نہ پڑھیں گے ہسٹری جب میں پڑھوں گا تو کوئی ہسٹری نہیں سمجھتے جب تک کہ آپ زیولوجی نے پڑھیں کیا یہ حدیث ہے حدیث کو پڑھنے کے لئے کونسی کتاب چاہیے حدیث کو سمجھنے کے لئے کونسی کتاب سمجھیں گے آپ پہلے قرآن قرآن بتائے گا کونسی حدیث صحیح اور ضعیف ہے قرآن پہلے پڑھیں آپ قرآن کی وضعت پہلے ہوگی پھر قرآن بتائے گا یہ ضعیف حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے تو قرآن کو پڑھنے کے لئے کوئی کتاب کی صورت نہیں ہے قرآن اللہ کی پرفیٹ کتاب ہے اس کے لئے ہر آیت ایک پرفیٹ ہے اور ہر دوسری آیت تو ایک پرفیٹ آیت دوسری آیت ہر آیت جو ہے دوسری آیت کی وضعت کر رہی ہے ایک ایک پرفیٹ سنٹنسز وضعت کسی بھی انسان کا لکھا وہ ایک پرفیٹ ہے کسی بھی انسان کی لکھے ہوئے سے پرفیٹ اللہ کی کتاب تو ہی سمجھ جا سکتی ہے اللہ کی کتاب پرفیٹ ایک 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 پرفیٹ کو پرفیٹ کر سکتی ہے کہ یہاں صحیح ہے یہ بات تو قرآن is the criteria the فرقان فرق کرنے والا صحیح و غلط کا تمیز کرنے والا تو قرآن پہلے پتہ ہونا چاہیے جس سے آپ نے احادیث کو ویریفائی کرنا ہے تو یہ میں اسی بتا رہا ہوں کہ اللہ کیا رہا ہے ولا نشی کا بھی شیعہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں کریں گے تو آج تک اس کتاب کے ساتھ جوڑ نہیں سکا کوئی آرشیوں میں ہی تا بھی تا لکھتے رہے ہیں آپ جتا کچھ لکھ رہا ہے ہی تا بھی تا اس کی چاہتے رہے ہیں اندر نہیں جا سکتے آپ آج تک نماز میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے علم پڑھی کیلے صاحب سمجھ نہیں میں نے صاحب آپ بات آئی ہے ابھی تراویہ ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں تراویہ میں کیا پڑھ رہا ہے مولوی صاحب قرآنی آیت اب آپ وہ پڑھیں فرس کرو ادھا جان رسول اللہ والفتح پہلے وہ پہلے عربی میں پڑھیں کہ اس کے کیا شان نزول ہے اور پھر پڑھیں ادھا جا کیا وہ سمجھ میں نہیں آئی گی کبھی اس نے آج تک آپ نہیں ہے کہ ساری نماز میں تراویہ میں ہر قرآن کی آج سے پہلے اس کی سیچوئیشن پڑھیں کہ وہ جب تک سیچوئیشن نیز پڑھائیں گے جب تک آپ کو آج سمجھ میں نہیں آئی یہ کبھی سنے آپ نے پس پڑھے چلے جا رہے ہیں پورا صرف قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ساری آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے آگے تسلیم خم بھی کر رہے ہیں سجدہ بھی کر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا پتہ نہیں کس پڑھ پر رو رہے ہیں ہو رہیہ کہہ لیں سمجھ ہی نہیں آسکتا بھئی سمجھ میں نہیں آرہے تو رو کیوں رہے ہیں تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ دیا یہ کومن کلمہ ہے ہمارے درمیان کتاب کے اہل جو انکو سارے اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان ایک برابر کلمہ ہے جو کچھ لکے اس میں جو آپ بھی اگری کریں ہم بھی اگری کریں گے نمبر ون ہم نہیں نوکری کریں گے بندری کریں سوی اللہ کے اور ہم اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے کوئی چیز شریک نہیں کریں خالص اللہ اور اس کی کتاب خالص اس کو خالص پیورٹی میں دیکھنا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مانیں ہمارا عرباب یہ ہے عرباب بڑے رب والے پروش کرنے والے ہماری پروش کرنے والے تو یہ صاحب ہیں ان کے بغیر تو ہمارے سمجھ بھی نہیں آسکتا اللہ کے علاوہ ہم کسی کو آپس میں کوئی رب پروش کرنے والا نہیں مان کریں گے یہ تیسرا پوائنٹ پہلا یہ تھا کہ ہم نہیں اللہ کے علاوہ بندگی نہیں کریں سوی اللہ تعالی کی پھر یہ تھا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تیسرا یہ ہے کہ ہم آپس میں کسی کو رب پروش کرنے والا نہ مانیں کہ صاحب وہ ہم میں بتائیں گے وہ پروش کر رہے ہیں ہماری یہ تو فلانے بزرگ ہیں جن کی بس بات ابھی تک بنی بھی ہے ونہ تو ہو گیا ہے ہوتا کام اب آپس میں کوئی عرباب نہیں پکڑیں گے پروش کرنے والے کو فَإِن تَوَلَّهُ پَسَگَئِن لَوْتْ جَائِن فَقُولُوا شَدُو بِيَنَّا مُسْلِمُونَ اگر ان باتوں سے یہ پلڑ جائیں نہ مانیں آپ کے ساتھ تو اللہ کہہ رہا کہہ دو ان سے فَقُولُوا شَدُو پس گوا ہو جاؤ فَإِن تَوَلَّهُ پَسَگَئِن پَلَٹْ گَئِن فَقُولُوا شَدُو پس ان سے کہہ دو گوارو کیا بھی انہ مسلم ہیں ہم مسلم ہیں سر تحصیم خم کردہ ہیں اس کے جس کی آیتیں ہیں کتابی کو تو کتاب والے کو تو بلائی جا رہا ہے قُلْ يَعَلَى الْكِتَاب کتاب تو اس کے پاس بھی ہے لیکن اس کا ایمان اس پر آیتوں پر ہے اس کا مسلم ہے سر تحصیم خم کردہ آیت کا ہے ابھی پتہ جائے جائے گا ایمان ایک کلمے کے اوپر آجاؤ سوائم بیننا و بینکم ہمارے درمیان یہ برابر ہے یعنی یہ جو کلام ہے اللہ کا اس کے اندر جو آیات ہے اس کے اندر ہر کلمہ ہر نام کے مسلم ہر اہل کتاب ہر سکول آف تھوٹ کے اندر برابر ہے سب برابر ہے تو لگا اسی کلمے کی طرف بلالو بلائیں آپ آؤ تعالیٰ و الہ کلمہ دن سوائم بیننا و بینکم ہمارے درمیان یہ برابر ہے اللہ نعبود الا اللہ پہلی بات ہم یہ کریں گے ہم نہیں ناؤگری کریں گے سوائے اللہ کے چلو بھئی اگریڈ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی ناؤگری نہیں کریں گے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اب آئی سب کہ شریک کریں گے نہیں کریں گے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو صحیح اس نے مان لی بات تیسی بات ہم آپس میں رب پر اور ہم نہیں پکڑیں گے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اربا من دونے اللہ کے علاوہ یہ تیسرا کنڈیشن آگئی یہ تین جب باتیں آپ نے اگری کرنے کی کرانے کی کوشش کی اور اگر وہ نہیں مانا پلٹنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ساوہ مانی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا فَإِن تَوَلَّوُ پس اگر یہ پلٹ جائیں فَقُولُوا شَدُو پس ان سے کہہ دو گوارو بِعَنَّا مُسْلِمُون ہم مسلم ہیں وہ بتائے گا کہ میں مسلم کائے کہا ہوں سر تسلیم کائے کہا ہوں جس کو وہ بتانا چاہ رہا ہے آپ نے تو آیت کے مطابق بلا گے کہہ دیا آپ اللہ کے مسلم ہو رہے ہیں وہ بتائے گا کہ میں کس کا مسلم ہوں جب وہ کہہ گا نہیں ساوہ میں اس طرح نہیں اس کو اگری کر سکتا میرا جو ہے میرا سسٹم آف اسلام اور مسلم جو سسٹم ہے نظہ مذہب میرا کچھ اور چلتا ہے ساوہ ہماری ہیں کچھ ہماری ہیں یہ بتائے گیا تو اللہ کہے تم ان سے کہہ دو بس گور ہو کہ ہم مسلم ہیں ہم سر تسلیم خرم کردائیں یہ بلا کے آپ کہہ دیں تو اب جناب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا آپ کو کیا ڈیوٹی دی یہ بھی پتہ چل گئی اب یہاں پر میں اس آیت یہ آخری آیت ہے اس آخری آیت کو میں ختم کرنے سے پہلے ایک دو بات یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ جو آیت میں پڑھوں گا ابھی یہ موسیٰ سلام کا جو زمانہ ہے یا موسیٰ سلام کے زمانے میں یا ان کا جو ایرہ تھا انہوں نے موسیٰ سلام نے پیغام دیا فیرون کو اور اس کے اپنے قوم کو تو انہوں نے میجیشنز کو بلایا جادوگروں کو اور جادوگر کو جب بلایا تو جادوگروں سے اور موسیٰ سلام کی ایک وہ ہوتی ہے کانٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں پھیک رسیاں پھیکتے ہیں وہ بزائے سام بن جاتی ہیں اللہ تعالی موسیٰ سلام سے گاتا ہے آسا پھیکو وہ سام بن جاتا ہے بہت وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ جب وہ جادوگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ سلام جو پھیک ہے یہ تو سچ حق ہے تو وہ اپنے باطل چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو تھیں وہ باطلتی تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں موسیٰ سلام کے اللہ کو یعنی اللہ تعالی کو سبمیٹ کر دیتے ہیں کون مجیشن جادوگر تو جب جادوگر ایسا کرتے ہیں تو فیرون کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں تو اپنے لئے مطلب وہ تو اس کے اپنے آدمی تھے فیرون کے فیرون کے تھے یہ آدمی کون مجیشنز موسیٰ سلام سے مطلب کمپیٹ کرنے کے لیے جب موسیٰ سلام کی وہ دیکھتے ہیں سیچویشن آساس کو جب دیکھتے ہیں ساپ بنتا ہوا ریل تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی اور بھی جادو نہیں ہے کوئی اور حق ہے ہم تو باطل چیزیں کر رہے ہیں تو اس جب وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں مجیشن سر تسلیم خم مسلم ہو جاتے ہیں تو فیرون کہتا ہے میں تمہیں میری اجازت کے بغیر تم نے کیسے سر تسلیم خم کر لیا ان کو تو وہ ایک تسلیم انتقام لے رہا ہے تو اس کانٹیکس میں جب وہ انتقام لے رہا ہے تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں وہ ہے یہ آیت یہ اس میں سمجھانا ہے سورہ عراف سات اس کی ون پنٹی سکس وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ وَتَوَفْنَا مُسْلِمون سوری وَتَوَفْنَا مُسْلِمِين اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا سوائے اس کے لئے کہ ہم اپنے رب کی آیت کے ساتھ ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس پہنچی اے ہمارے رب پرورش کرنے والے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہماری وفات ایسے ہو کہ ہم مسلمینوں سر تسلیم خم کرنے والے یعنی یہاں پر وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا اللہ سوائے اَنْ اَمَنَّا بِيَعَتِ رَبِّنَا یہ کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اگر ہم آیات رب کی آیات کے ساتھ ہم ایمان لائے رہے ہیں جادوگر کہہ رہا ہم ایمان لائے رہے ہیں تو ہم سے انتقام لے رہے اس لئے انتقام لیتا ہے جب ہمارے پاس آیتیں آگئیں یعنی اس بات پہ جب انہوں نے آیتیں آئیں نہیں ان کے پاس کس کے پاس جادوگر کے پاس اور انہوں نے یہ کہا کہ تو ہم سے انتقام اس بات کیلئے رہے کہ ہم ایمان لائے رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ نہیں تو ہے لیکن اللہ کے جب آ جاتا ہے اس کو کینسل کر کے پوزیٹیو سنس بن رہا ہے کہ ہم تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا سوائے یہ کہ ہم ایمان لائے رہے ہیں آیات کے ساتھ یعنی سنس اس کا یہ کہ ہم ایمان لائے رہے ہیں آیات کے ساتھ جو اب ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں تو ہم سے انتقام لے رہا ہے اس بات پر کہ آیت پر ہم عمل کر رہا ہے ایمان لے رہا ہے آیت پر تو اس بات سے ہمارے سے انتقام لے رہا ہے فیرون سے کہا جا رہا ہے جب ہمارے پر آیت آ گئی رب بنا اب انہوں نے اس بات کیلئے کیونکہ وہ آگے ایک جگہ آیت میں کہتا ہے قرآن میں کہتا ہے فیرون کہ میں تمہارے ایک طرف سے ٹانگ ایک طرف ہاتھ کار دوں گا یا سولی پہ چڑھا دوں گا تو وہ کہتے ہیں رب بنا افریق علینا صبر اے رب ہمارے ہم پر تُو صبر اڈیل دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں وفات دے مسلم سر تسلیم خم کردہ تو یہ دیکھیں یہ جادوگر جو تھے اس میں سیوی آیت میں یہ بتانا تھا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں جب ان پہ حق واضح ہو جاتا ہے حالکہ وہ فیرون کی طرف سے آتے ہیں فیرون ان کو بلاتا ہے اور موسیٰ سلام سے وہ کانٹیسٹ کرواتا ہے اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے موسیٰ سلام جھوٹ نہیں ہے تو سچ ہے ہم جھوٹی جھوٹی رسلیں دکھا رہے ہیں لیکن حقیقت تو یہ موسیٰ سلام کے ساتھ اساسے جو تو وہ سر تسلیم ہم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر تُو صبر اڈیل دے تاکہ کیونکہ وہ فیرون کہتا ہے کہ تُو ہماری بغیر اجازت کہ تُو نے سر تسلیم خم کیسے کر لیا اب اس کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس کچھ آیتیں تو میں نے ڈسکس کی بھی ہیں اور کچھ آیات وہ ڈسکس کروں آج میں جس میں ایک بیہیور ہے ان لوگوں کا مسلم جو لوگ ہیں سر تسلیم خم کر دے جو اللہ کا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ اگر آپ کوئی آیت کسی کو بتائیں مثال کے طور پر ہم کو قرآن سمجھ کر غور و فکر کر پڑھنا چاہیے یہ بات مشہور ہے باشے میں کہتے ہیں تو کسی آدمی سے کہیں آپ بھئی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو معینوں کے ساتھ سمجھ کر غور و فکر سے پڑھنا چاہیے کہہ گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تو اب آپ ادرا سے پرسن ہو جائیں کہ آپ کر رہے ہیں